موسیقی علم ڈھائی اکشر کا ایک شبد علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت سلیمہ آدھا برز ہے اور ہم دونوں کے طرف سے آپ سب کو بھی آدھا برز دیکھیں ہم دونوں کے بیچ میں ایک جھگڑا فسا ہوا ہے وہ یہ کہ پہلے مرگی پیدا ہوئی تھی یہ انڈا میرا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئی ہوں اور شاید ہوئی بھی ہو بس یہی شاید آپ کی کمزوری ہے ارے آپ ایک چیز پر ایک بات پر اڑے کیوں نہیں رہتے میں تو کہتی ہوں کہ یہی کمزوری وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں ارے میں نہیں بڑھ پایا تو آپ تو بڑھ گئی ہیں یعنی یعنی یہ کہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہی کیا کم ہے بہت آقی حمد اگر میں نے کچھ ترقی کی بھی ہے نا تو وہ اس لیے کہ مجھے آپ کو دیکھ دیکھ کر ترس آتا ہے جی ہاں میں جانتی ہوں کہ کن دشواریوں سے آپ جوجتے رہتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے درپیش نہ آئے بس میں نے وہی کیا اچھا اچھا تو آپ کا فارمولا یہ ہے کہ میری کم ترینے آپ کی آنکھیں کھولی ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے میرا احسان مانی ہے میری داد دیجئے چلیے آپ کی پریشانی سے میرا بھلا ہوا لیکن اصل میں دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ دوسروں کی پریشانی دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں لیکن کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی پریشانی کو دیکھ کر یہ اہد کر لیتے ہیں کہ وہ خود ایسی کمزوری کا شکار نہیں ہوں گے اور یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے آپ یہی کہنا چاہتی ہیں تو میں بھی بڑے عدب کے ساتھ اس میں ایک بات جوڑ دیرا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کر پاتے لیکن جو کر پاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ہماری اس بار کی مثال ہیں ڈاکٹر تیب حسین ولد فضل الدین گاؤں دھنیلا تعلیم MBBS اور MD کیا ہوں کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کھانے کھانے کی رٹ لگا رکھی تھی کھانا سامنے بڑا تھنڈا ہو رہا ہے آپ ہن کی کھائی نہیں رہے آج کچھ بتائیں گے بھی کیا ہوا نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی ایسے ہی کہتے ہیں آپ تو مجھے کسی گہری سوچ میں لگتے ہیں کیا ساویٹ چھک نہیں ہے نہیں وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اپنا تیب بڑا ہو رہا ہے اس میں سوچنا کیا آج بچہ ہے تو بڑا تو ہوگا ہی اس کا کھانا کھانے سے کیا تعلق نہیں وہ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو دیکھو بلال اپنے بیٹے رشید کو اسکول بھیج آنے پڑھنے کے لئے وہ تو ہے اب اپنے تیب بھی تو رشید کے بڑا ہو بڑا ہے تو میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ اسے بھی اسکول بھیجوں بس اتنی سے بات تو ٹھیک ہے نا کل لے جانا اسے بھی اسکول اور کروا دینا اس کا بھی نام درد اب آپ اتمنان سے بیٹھ کے کھانا کھائیے میں ابھی پھلکا گرم کیا رہتے ہیں میں اور ڈاکٹر تیب ایک دن پڑھنے کے لئے بیٹھے تھے اسکول میں میرا اببہ اور تیب ڈاکٹر تیب کا اببہ جی ایک دن ہی پڑھنے بھی ٹھیک ہے ہمیں اسکول میں آج کیا ہوا بیکن میں نہ دیکھ سکم ہوں آپ کو ایسے ہمیشہ ہستا ہوا چہرہ اور آج یوں مو لٹکا کے بیٹھے ہیں کچھ بولیں گے بھی اب کر لے کے تو گئے تھے تیب کو سکول کیا ہوا وہاں پہ میرے سب یہ بیرادری والے گاؤں والے صدیب کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ یہ کوئی بھی نیا کام کرو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے سمجھتے تو کچھ ہے نہیں اور مخالفت کرنے لگتے ہیں اب بتاؤ بچے گاؤں میں اور خیتوں میں کھیلیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اب پڑھانی دھیجا تو انہیں پریشانی ہو رہی ہیں اب اپنے مولوی صاحب ان کا فرمان یہ ہے کہ بچوں کو صرف دینی تعلیم دو میری بات سنی آپ ہمیں کسی کی بات نہیں سننی چاہیے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے بچوں کو دنیاوی تعلیم ہونا بھی تو ضروری ہے کی نہیں؟ ہاں تم ٹھیک ہے تھی تعلیم کی روشن دماغ کو روشن کرتی ہے اور نہیں تو کیا؟ اچھا آپ لوگوں کی باتیں چھوڑو اور کھانا کھاؤ اور اپنا دماغ شانت رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں ٹھیک ٹھیک ہے رہیوں تم ٹھیک میوات علاقے کی رامگر تحصیل کا چھوٹا سا گاؤں دھنیلا جس کی آبادی میں کل ڈھائی فیصدی لوگ ہی شکشی تھے گاؤں میں سکول کی کمی اور شکشہ کے پرتی جاگروکتا کا آبھاو ہی اس کا مول کارن تھا بھاسیر پڑھائی کی تو جرور یہ ایسے لگ گئے کہ بھائی اب جیسے دنیا پڑھاتی رہی بھائی میں نے بھی پڑھن لوں بٹھا دیو اگر بچہ ہے کام لائک تو ہے نا پڑھن لوں بٹھا دوں یا ہے اگر نے کام لائک ہوگو پڑھ لے گو بھائی واقع دیماغ اچھو چلگو بھائی میں نے یہ سوچی کہ بھائی پڑھن دے یا کو دیماغ اچھو چلگو دو بس ایسے پڑھو اراولی کے دامن میں بسا میوات یہ صرف دھرتی کا ٹکڑا نہیں ہے چند لاکھ لوگوں کی تہزیب ہے ان کی تاریخ ہے ان کے ارمانوں کا محافظ ہے خوبصورت وادیاں بل کھاتے لہراتے کھیت دل کو چھو جانے والی ہوائیں بربسی اپنی اور کھینچ لیتی ہیں لیکن علاقے میں بسنے والے لوگوں کے لیے جیون اتنا آسان نہیں ہے یہاں سب سے بڑی پریشانی ہے علاقے کے دشوار کن راستے انہی راستوں پر چلتے ہوئے شروع ہوا تھا طیب حسین کی پڑھائی کا سفر قطرہ قطرہ سمدر بنتا ہے اور قدم در قدم منزل ملتی ہے گاؤں سے سکول کوسوں دور ہوتے ہوئے بھی اس نننے سے بچے نے اپنے من کو اور قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیا اور پڑھائی جاری رکھی موسیقی بھنوں نے ہم نے ہے کیوں موسیقی 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 بغیر یہاں کلاس میں دل بھی نہیں لگتا دو جی وہ وہ میں ابھی سکول نہیں آنا چاہتا بیسے بھی گاؤں والے کہتے ہیں کہ اببہ پر فیش کے پیسے کا بوش پڑھتا ہے دیکھو بیٹا گاؤں والوں نے ہی تو کہا ہے نا تمہارے اببو نے تو نہیں کہا تم گاؤں والوں کی پرواہ مت کرو اور اپنے اببو سے کہنا کہ مجھ سے آ کر کے ملنے بیٹا تم ایک بہت ہوشیار اور مہنفی لڑکے ہو اور من لگا کر کے پڑھائی کرو مجھے یقین ہے اس پار تم کلاس میں ضرور پسٹ آوگے ٹھیک ہے شاہب آج بس گاؤں میں محول ہے تو یہ بس ایسے جا بیا ایک لگا کائی گا بچہ اسی خاص مہ ہو نہ ہو جائے پڑھائی کرو کھول ہو گیا کچھ دور سے کھول ہو گیا کچھ دور سے کھول ہو گیا کدھی نہیں تو کمی میل تو ہو گی کیسے جاتا بچہ کیلا آہ کیل ہو جاگے پردل ہی جاگے ان کے ساتھ اور کتنے بچے سے گاؤں پر پہنے والے بچہ تو کھر نوں ہائی دس پانچ بچہ تو ہائی ساتھ کب نے پڑھائی پوری کیا نا جی سب نے چھوڑ دی کوئی نے ساتھ میں چھوڑ دی کوئی نے آٹھ میں چھوڑ دی کوئی نے پانچ میں چھوڑ دی سب نے چھوڑ دی بچہ کو کسی کو ڈیماغ ہی پڑھائیں بھی نہ چھوڑتا رہا یہ ہے جمع کا سوال یہ گھٹانے کا اور یہ گناہ کا تو آج ہم سب سے پہلے کونسا سوال کریں گے جمع کا شاباش یہ کیا لکھا ہے بچوں شاباش شاباش اس میں ہم کیا جمع کریں گے ایک دو بہتار بلا کرو مرسیہ السلام علیکم سلام سلام کہیے کیسے تک نہیں سکی وہ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تیب جو ہے اس کا من بڑا خویا خویا سا رہتا ہے اصل میں اس کے ساتھیوں کے سکول چھوڑنے کی وجہ سے ہی اس کا من اچاتھ ہے اور کوئی بات نہیں ہے میں تو اس اسمس پریشان ہو گیا تھا اس میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اور کیا کروں جس کا من پڑھائی میں لگا رہے ہیں آپ بلکل فکر نہ کریں اصل میں اب اسے گاؤں سے اکیلے تین میل پیدل چل کے سکول آنا پڑتا ہے اب اکیلے آتے ہوئے ڈرتا ہوگا اور کوئی بات نہیں ہے کیا بتاؤں آپ ٹھیک کہتے ہیں ضرور دلاؤں گا ماسکر میرا آرمان ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لے کسی جلائک ہو جائے ارے اگر بھاگوان نے چاہا تو آپ کا یہ آرمان ضرور پورا ہوگا یہ تو بہت ہی سمجھدار بچہ ہے کلاپ کے سختے ہوشیار بچوں میں سے ایک آپ سے بات کر کے میرا جی ہلکا ہو جائے محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی نئی آندھی نئے توفان پیدا کر مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کرے کہ ہم سائیکل سے جاتا تھا ٹوالف میں پڑھنا تو باریس ہو جاتی تھی تو اس میں ٹیوٹی بڑھ جاتی تھی سائیکل میں باجر بڑے بڑے ہوتے تھے تو پھر رونا آجاتا تھا کہ ہی بار راستے میں پندر کلومیٹر چلا کر پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے کچھا یہ ابھی تو یہ سڑک بڑھ گئے پہلے کچھا راستہ تھا ہماری تو وہ مٹیاں بڑھ جاتی تھے اس میں طیب حسین جماعت درجماعت آگے بڑھتے گئے آگے کی پڑھائی کے لیے رامگڑ کے ہائی سکول میں داخل آ لیا دشواریوں اور پریشانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی پر یہ والد صاحب کی حوصلہ آفزائی اور استاد کا پیار تھا جس نے طیب کی پڑھائی میں بادھا نہیں آنے دی میرے تو ہر ایک ٹیچر سے بہت اچھی پڑھتی ہے شروع سے ہی فرسٹ کلاس سے ایک تو منہورلال چھابڑا تھے ہمارے انگلیس کے ٹیچر تھے رامگڑ میں ان سے فیملی ٹرم بڑھ گئے تھے ابھی تک بھی ہیں ایک والہ حسین ہے وہ فرسٹ کلاس میں پڑھائے انہوں میں رکھو ایک والہ حسین ہی نے باقی تو ریلیسنٹ سب سے اچھے تھے ان سے زیادہ آپ جس گھر پر آنا جانا ہوں ان کے سرحان سے دو ٹیچر سے اس ایریا میں تو ٹوپ وری تھا اور ایٹھ کلاس میں وہ ہوتی ہے گرامین پرتوان ایٹھ تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کیا پڑھائی ہوتی ایٹھ کلاس میں وہ گرامین پرتوان کو ایک ایک جام ہوتا ہے تو اس میں میں ٹوپ تھری میں تھا ڈسٹک میں خودی کو کر بلند اتنا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ایک طرف تھے گاؤں کی لڑکے جو روزمرہ کی الجھنوں کو اپنا نصیب مان کر اپنی رضا نہ جان پائے نہ ظاہر کر پائے اور دوسری طرف تھے طیب جن کو اپنی کتابوں سے محبت تھی اور رضا تھی تعلیم کی بلندیوں کو چھونے کی پر وہ عمر کے اس پڑاؤ پر تھے کہ دشا کے اہم فیصلے کرنے کے لیے ضرورت تھی صحیح مارک درشن کی یہ گائیڈنس کی تھی اس مجھے پتہ نہیں تھا ٹوال تک پی ایم ٹی کیا ہوتی ہے کیسے انٹرنس ہوتا ہے اس کے بعد میں کسی نے بتایا تو کس بکس وغیرہ لی تیار گھر پہ ہی کی میں نے وہ ڈب بھی سے پڑتا تھا اب تو لائٹ آگئی اس ٹائم لائٹ نہیں تھی پروبلمز تو آتی تھی رات میں نہیں پڑھ پاتا تھا سلیمہ تمیل میں ایک کہاوت ہے کہ جو تعلیم دیتا ہے وہ آنکھیں بھی دیتا ہے اب مجھے آپ کی آنکھیں کچھ کچھ کھلتی دکھائی دے رہی ہیں جی اگر عرض کرنے کی اجازت ہو تو کچھ کہوں جی فرمائیے بھئی ایسا کریں آپ ایک کام کریں نہیں بلکہ آپ دو کام کریں جی ایک تو یہ ٹھان لیں کہ کچھ بن کے دکھائیں گے اور دوسرے یہ کہ اس منزل تک کیسے پہنچیں گے یہی تو پریشانی ہے یہی پریشانی ہے دنیا میں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں یہ پا لیں وہ پا لیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں شروعاتی دشواریاں ہی بہت سارے لوگوں کی حمد توڑ کر رکھ دیتے ہیں ارے صاحب جیت تو اسی کی ہوگی جو ان دشواریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے دیکھئے نا شاعر نے کہا ہے چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ حوادث سے اگر آسانیہ ہوں زندگی دشوار ہو جائے میرا تو کہنا یہ ہے کہ کاغ درشتی بکو دھیانم یعنی کووے کی سیتی کی نظر اور بگلے کا ساتھ دھیان لگا کر اگر آپ اپنے رستے پر چلتے جائیں تو ایک نہ ایک دن آپ منزل مقصود پر ضرور پہنچیں گے اور میں اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دوں کہ اپنی منزل پر پہنچ کر تھکھار کر لیٹ جانے سے کام نہیں بنے گا بات تو تب ہے جب آپ اگلی منزل پر نگاہیں ٹکا دیں جی ہاں وہ منزلی کیا جو ایک مقام پہ ختم ہو جائے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آنکھوں میں سپنے لیے ہوئے اور من میں اقبال کا یہ شعر گنگناتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں کیا بات ہے فضلو بھائی بڑے تھکے تھکے سے لگ رہے میں کچھ نہیں بس ہوں تیبے تھوڑا ڈھیلی ہے فضلو بھائی ایک بات کہوں برا نہیں ماننا میں جب بھی تمہیں اکیلے کھیتوں پر کام کرتے دیکھتا ہوں کچھ اچھا نہیں لگتا ارے اللہ میاں بیٹا کس لیے دیتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی باغوں کو چار کرے اب تیب بھی ماشاءاللہ اس قابل تو ہے کہ وہ کھیتوں کو اکیلا ہی سنبھال لیں ہاں لیکن وہ بیلال بھائی تیب کی اچھا ہے کہ وہ اپنی کالیج کی پڑھائی پوری کرے اس کے لئے تو شہر جانا پڑے گا ارے کالیج کی پڑھائی تو شہر میں ہی وہ بہنا اور شہر جائے گا تو خرچہ بھی بڑے گا خرچے گی میں پروا نہیں کرتا میرا کہنا یہ نہیں تھا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر جا کے وہ بری ستھوبت میں نہ پڑ جائے میرا کہنا مان شادی کر دے اس کی اپنے برادی میں شادی تو اسی عمر میں ہو جاوے ہے نا عمر نکل گئی تو بیتی نہ دے گا کوئی ہاں سوچتا تو میں بھی گئی ہوں لیکن گلال بھائی مجھے لگتا ہے کہ کہیں گھر بار کی ذمہ داری سے وہ اس کی پڑھائی کا راستہ نہ رکھ جائے گی بات تو یہ مجھے لیا مخالپت یہی تھی کہ سمجھتا نہیں تھا کہ تیری سادھی نہیں ہوگی تیری داڑھی موچھ آگئی تو سادھی کر لے نوپری کر لے ہمار بس کرنی آگے پڑا وہ سمجھ داری کی وجہ ہے سمجھتا نہیں کہ پیسے کے لیے منہ کیا ہو تیب زندگی کے اس دو راہے پر تھے جہاں سے اگر وہ چاہتے تو نوکری حاصل کر کے اپنی گزر کر سکتے تھے لیکن دردن مشچائی تیب نے تمام دباؤں اور مخالفتوں کا سامنا کیا اور آگے کی پڑھائی جاری رکھی تیب خوش نصیب تھے کہ انہیں ہر مقام پر ساتھ بھی ملتا رہا تیب خوش نصیب تھے میں نے کہا میرا کو بھئی میں نے کہا مہتمیٹکس لیے تو انہوں نے کہا کہ تم گاؤں کے ہو ہر ملتا رہا ہے کہ تمہار پاس سیسلیٹیز تو ہے نہیں تو آئی آئی ٹی وغیرہ میں تم جان نہیں سکتے تو وہ بہت جیلے کمپیٹیس ہیں تو تم انجینیرنگ کے اس میں کمپیٹیسن کرو تو یہ میڈیکل اچھا ہے اس لئے میں نے 11 میں جو مہتمیٹکس تھی وہ چھوڑ کے پھر لے لی بھائی لو جی لی تو شروع میں میروں انٹریسٹ بھی نہیں تھا بھائی لو جی بعد میں ہو گیا تھے میرا کچھ ایسا نہیں تھا انجینیرنگ کیا ہوتی ہے میڈیکل کیا ہوتا ہے بس لوگوں نے جیسے بتایا کہ یہ انجینیرنگ میں یہ ہے میڈیکل میں یہ ہے اسی حساب سے میں نہیں انٹریسٹ نہیں تھا میرا خاص کوئی میڈیکل میں وزلو تیب دکھائی نہیں دے رہا کہیں گیا ہے کیا ہاں شہر گیا ہے بڑے کولیس کا فارم لینے کہہ تھا ڈاکٹر بنوں گا اور کتا پڑے گا دماغ کراب ہو گیا ہے لانڈے کا میں نے پہلے ہی کہا تھا اور آگے نہ پڑا پڑ تُو نے میری بات نہ مانی اب پتا ہے تُجھے کتا خرچا ہو گیا ہے ڈاکٹری پڑھانے میں نہ بھیا مجھے تو نہ پتا تو بتا کتنا ہو ارے سنا ہے چار پانچ لاکھ روپیا خرچا آوے کمہ ٹوٹ جاوے ہے ڈاکٹری پڑھانے شہر کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹری نہ پڑھا سکے ہیں تُو کہاں سے لائے گا اتنا پیسہ زمین بیچے گا کیا جس سے تیرے گھر کا خرچہ چلے ہے ٹھیک ہے وہ ابھی تو شہر گیا ہے آتا ہے تو بات کرتا ہوں اس سے ہم فینننسل تو کوئی سے نہیں ملا اور مورل تو سارے ٹیچرز وہ کہتے تھے بھئی تیرے گھرواڑ پیسے نہیں دیں گے تو ہم دیں گے جیسے گھرواڑ کہتے تھے بھئی تین چار لاکھ روپی لگیں ہم نے دے پائیں گے تو وہاں کام دیں گے جب کمانے لگ جاؤ تو دے دینا بھرک سارے ٹیچرز دو تین اچھے تھے بھرک موشلی نے سپورٹ کیا میرے مل گیا بیٹا فارم جی امی ارے فارم کی چھوڑ یہ بتا ہے کہ پیسہ کتنا لگے گا بھجی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ نے تو آج تک مجھ سے کبھی پیسے کا حساب نہیں پوچھا تو اب پوچھ رہا ہوں کہ بیٹا تیب لو کہتے ہیں کہ ڈاکٹری پڑھانے میں لاکھوں روپیہ خرض ہوتا ہے دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تُو خوب پڑھے خوب آگے بڑھے لیکن بیٹا پیسے کا بندوبستو کرنا پڑے گا نہیں تُو گھبرا نہیں تو مجھے بسے اتنا بتا دے کہ پیسہ کب اور کتنا چاہیے کلی مہا جن سے ملکے اپنی زمین کا سودہ کر لوں گا لیکن بیٹا میں تجھے پڑھا ہوں گا اب باجی کیا میں اتنا خودگرض ہوں کہ اپنی پڑھائی کے لیے اس زمین کو بیچ دوں گا جس نے برسوں سے ایک ماں کی طرح اپنے آچل میں ہمیں پالا پوسہ بڑھا کیا جو ایک عمر سے ہمارے بزرگوں سے لے کر ہماری آنے والے پیڑھی تک کی پیٹ کی بھوک کو شانت کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی اب باجی میں تو اس زمین کو بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیسے ہوگا بیٹا اب باجی آپ کے پیار اور اللہ کے فضل سے میں شروع سے اول آتا آیا ہوں اور سرکار بچوں کو امداد دے کر آگے پڑھنے میں مدد بھی کرتی ہے بس آپ اللہ ہمیں یہاں سے یہ دعا کریں کی وہ سرکاری امداد مجھے بھی مل جائے آمین اللہ تمہیں خود ترقی دے بیٹا آج تم سے بات کر کے میرا جی بہت ہلکا ہو گیا چل کھانا کھا لیں خواب بیٹا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد میرا ایڈمیسن ہو گیا تو گاؤں بہکاتے بھی ہیں چار لاکھ لگیں گے پھانچ لاکھ لگیں گے پھر ایڈمیسن ہوا کم پیسے لگے وہ فیس بھی 50 روپیز پر منت ہوتی ہے گورنمنٹ میڈیکل کولیج میں تو ان کو لگا کہ بھئی اپ جیادہ پیسے نہیں اتنے دے سکتے ہیں بیس پچیس جار روپیوں میں ہمیں لگا اس سال کے رو دے سکتے ہیں اس کے بعد اسکول رسیب مل گئی ہلڑ تین چار لاکھ روپی لگتے ہیں بچپن کی محنت اور لگن آج رنگ لائی ہے طیب کے بلند ارادوں نے ان کو منچاہی بلندیوں تک پہنچا دیا جیپور کے ایس ایم ایس میڈیکل کولیج میں داخلہ ہونے کے بعد طیب حسین نے ایم بی بی ایس کا امتحان دیا اور آج وہیں پر ایم ڈی کی پڑھائی کر رہی ہیں ان کا ڈاکٹر بننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوسروں کی جسمانی تکلیفیں دور کر کے ان کو صحت کی انمول بھیٹ دینا چاہتے ہیں جب جب کوئی نئی راہوں پر چلنے کا ساحس کرتا ہے اس پر تانے کسے جاتے ہیں الزام لگتے ہیں بیوات میں تعلیم سے جڑی افواہوں کی کمی نہ تھی اور نادان لوگوں کے پاس نہ سمجھ تھا نہ شہور کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ کر دین کی سچائی کو سمجھ سکیں لاعلمی کے شکار عام لوگ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ دینی تاریخ میں دنیاوی تعلیم سے دور ہونے کی بات نہ کبھی کہی گئی اور نہ کہیں لکھی گئی پر نا سمجھ لوگوں کا چلن یہ تھا کہ اسلام دنیاوی تعلیم کی اجازت نہیں دیتا طیب حسین جانتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی تعلیم کا چولی دامن کا ساتھ ہے ایک کے بینہ دوسرا ادھورہ ہے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ایک مکمل زندگی جینے کے لیے جس کے دونوں پہلو دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں پڑھا لکھا انسان دین سے کبھی دور نہیں ہوتا بلکہ اس سے اور جڑتا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھتا بھی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دین سے دور ہونے بات نہیں ہے ہمارے تو جو لڑکے پڑھتے ہیں اسکولوں میں وہ جیادہ نماز پڑھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے کہ جان پڑھوتے ہیں وہ کبناتے بھی نہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں قرآن سبھی پڑھ کے گھونتا رہتے ہیں باکہ ہمارے تو وہ میڈیکل کولیج میں بھی ہے ماؤلہ سب نماز پڑھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی اس کو ادھر وائز بھی نہیں لیتا سب ریسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنا کسی بھی ریلیجن میں ہو اس کا پولو کرتے ہو آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پورا گاؤں ہی فضل الدین کے گھر میں امر پڑا ہے گاؤں کے چہتے ڈاکٹر طیب شہر سے گھر آئے ہیں سب کے چہرے پر خوشی کی لہر سی ہے لیکن ایک اندھیرے سونے کونے میں پشتاوے کا اظہار کرتے کھڑے ہیں رشید جو طیب کے ساتھ کسی زمانے میں سکول جایا کرتے تھے ڈاکٹر بنے گیا اس لیے مجھے بہت پستاوہ ہوتا ہے اگر ہم میں چاہتا ہوں ایک میرا بھائی ہے چھوٹا تو اس کو میں چاہتا ہوں میں اس سے اچھا ڈاکٹر بناوں اتنا پڑھاؤں اس کو اور رات دن اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑا ہے تو میں کرتا رہوں سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے سپنوں کو ساکار کرنا ہے تو پہلے نیند سے جاگنا ہوگا جی ہاں اگر صبح کا بھٹکا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا تو نہیں کہیں گے آپ اپنے دل میں ایک دیا جلا کر دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ کتنے دلوں میں دیئے خود بخود جل جائیں گے ارے صاحب پشتاوہ خود اپنے آپ میں ایک سبق ہے ایسا سبق جس نے کئی دفعہ اتحاس کو بدل دیا ہے جی یہ بات آج بھی اتنی ہی سٹیک ہے جتنی کل تھی لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کی ہماری نئی پود نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے بلکل ایک ایسی سوچ جو بدلاؤ کی عاشق ہے جو اپنے مستقبل کو دنیا کی ترقی کے ساتھ جوڑ کر دے گی بلکل اور یہی بات دل میں امید جگاتی ہے آج سو بچے ایسا سوچتے ہیں کل ہزار سوچیں گے پر سو لاکھ سوچیں گے بس 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 یہ دعا کیجئے کہ ایسا ہی ہو موسیقی 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 موسیقی